اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے آج ہم نے یہ معلومات حاصل کرنی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تو ان کا کیسی رد عمل ہوتا تھا یعنی وہ کیا کرتے تھے بادلوں کو دیکھ کے بادلوں کے گھٹا میں اسوے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان کے کناروں پر بادلوں کو اٹھتا دیکھتے تو آپ عذاب کے خوف کی وجہ سے سارے کام چھوڑ دیتے خواہ نماز ہی کیوں نہ ہو اور یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ میں اس گھٹا کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں پھر اگر بارش ہو جاتی تو آپ کو تسلی ہوتی اور آپ یہ دعا فرماتے اے اللہ اسے خوشگوار بارش بنا دے اسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو دیکھ کے خوف محسوس کرتے کیونکہ پہلے والی بہت سی امتیں ایسی گزری ہیں جن کو آندھیوں اور توفان کے شر سے تباہ کر دیا گیا ان کو غر کر دیا گیا تو اس لیے جب بادلوں کو دیکھیں تو اللہ سے حفاظت کی دعا مانگیں اور یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند ہمارے لیے رحمت بنا کے پھیج اوکے اللہ حافظ